اسلام علیکم جی اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا پہلی گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی تو میں نے برملہ ہمیشہ ایک چیز کا اظہار کیا کہ سیفر رحمان خان نیزی وہ صرف میرا سیو نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے اور بھائی بھائی ہی رہا کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہیں تو وہ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں بھائی کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا اب آجتے تصویر کے دوسرے رخ پہ پانچ لاکھ خاندان آپ لوگوں کا ٹرسٹ یہ سب کیا ہے کیا میں اس کو توڑوں گا انشاءاللہ ہرگز 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 نہیں ٹھیک ہے گزارش صرف اتنی میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بی فار یو پاکستان میں پانچ سال سے کام کر رہی تھی کیا میں پاکستان میں نہیں تھا اگر میں ملک نوید صاحب یا باقی اہباب کا ریفرنس دیتا ہوں تو وہ میرے لائک فیملی میمبرز ہیں آج کے نہیں بہت پرانے دوست ہیں ہمارا بیس بائیس سال پرانا تعلق ہے ٹھیک ہے اور بہت سال اہباب کے ساتھ ہے جو بی فار یو میں ہیں بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں لیکن میں نے بی فار یو کو جوائن کیوں نہیں کیا تھا سمپل ریزن صرف ایک ہی تھی کہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ ٹھیک ہے چلتی کا نام گاڑی ہے جب تک یہ چلے گا چلے گا کیونکہ لار نہیں ہے اور ساری ٹرانزیکشنز جو ہے جس کمپنی کی ویا بینکس ہونا شروع ہو جائے تو تجربہ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بڑے گیڑے میں آ جائیں گے لیکن اب آ جاتے ہیں ایک اور رخ دیکھتے ہیں تصویر کا سیب صاحب کے حالے سے میرا آج بھی فرم بلیو ہے ہی ایز ایڈ آنس پرسن ٹھیک ہے ان کی نیت پہ ان کی مانداری پہ مجھے آج بھی رتی برابر بھی شک نہیں ہے اس کی ریزن دیکھیں اتنے سال کمپنی چلی پچھلے سال نومبر اور انڈ آن ورڈ جب تک کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے کیا کسی ایک شخص کو بھی کوئی کمپلینٹ تھی کوئی گلہ تھا کوئی شکوا تھا سارے معاملہ ٹھیک جا رہے تھے جب ایک شخص کی اکاؤنٹ سیز سیز کر دیئے گئے تو پھر اوبیسلی پرابلمز ہونا تھی اور میں ایک ایسے وقت میں میں نے ان کو جوائن کیا جوائن کرنے کی بیسک ریزن بارہا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ایک ہی تھی کہ چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں he is the first one person جس نے کہا کہ میں سٹینڈ لوں گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے سٹینڈ لینے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی سچائی تھی نا کوئی ایسی بات تھی تو اس نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا ادروائز وہ بھی پہلی فلائٹ پکڑتا اور پاکستان سے باہر نکل جاتا آج پاکستان سے باہر بیٹھا ہوتا نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے کوئی بھی نہ ہوتا اوکے جی کھان خست مانوں بہت اس نے ایسا نہیں کیا اب ان کی غلطی کہلیں ان کا ہر ایک شخص پر ٹرسٹ کرنا کہلیں چونکہ ویری فرنکلی ایم ٹرلنگ یو وہ چاہے ملک نوید صاحب ہوں تو چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہوں جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق تھا مینجمنٹ بلکل ڈیفرنٹ تھی جس کو نیٹ ورکر سے بلکل دور رکھا گیا اور مینجمنٹ نے کبھی بھی کسی بھی لیڈر کی نہ سنی نہ آج سن رہی ہے اور کل کا مجھے نہیں پتا سنتی ہے یا نہیں سنتی اور وہ مینجمنٹ آج ہے کہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ بڑی ایک درد بھری داستان ہے ایک نیٹ ورکر کے علاوہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے حسار میں سیر صاحب رہے شاید ان کو یہ کہا گیا کہ نیٹ ورکر کی آپ نے نہیں سننی ہے آپ نے صرف ہماری سننی ہے ہم جانے آپ کے معاملات جانے فکر ہی نہیں کریں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سال گزر کیا وہ لوگ جو سالہ سال سے ان کے ساتھ چل رہے تھے میں دوسری مخلوق کی بات کر رہا ہوں اس کڑے وقت میں اس برے وقت میں وہ کہاں ہے ان کی پرفارمس کیا ہے ان کا ریزلٹ کیا ہے سیو سب جیل میں بیٹھیں پانچ لاکھ خاندان سکھ دعائیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے تو یہ کچھ تلخ حقائق ہے جو سیو سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے ہیں امید پر دنیا قائم ہے اور رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو ویسا ہی ہو کہ تمہیں ملوں گا جو چیز ہم چاہ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں I believe انشاءاللہ 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 اللہ پاک نے چاہا تو یہ پانچ لاکھ خاندان جو ہے وہ لوٹنے پٹنے سے پچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ تمام رون کے انشاءاللہ پھر بحال کر دے گا کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کوئی ایسا تعالیٰ نہیں ہے جس کی چابی اللہ تعالیٰ نہ بنائی ہو تو hope for the best انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی جو آپ کا important سوال ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم اس مخلوق کو ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے ہم پھر ان کو ایکسپوز کریں گے پھر ہم یہ جو پانچ لاکھ خاندان ہیں ان کے لیگل رائٹس کی ہم نے جنگل لڑنی ہے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جی سی او پھڑیا گیا تھے جناب بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے تو بس اب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو بس کانی ختم نو نیور ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے ہمیں جہاں جانا ہوگا ہم وہاں جائیں گے ہم ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے اجتماعی طور پہ کھٹ کٹائیں گے کہ بھائی جو بھی معاملات ہیں وہ لیگل کلیکشن تھی یا ایلیگل کلیکشن تھی لیکن لوگوں نے دی اگر ان کے پروفٹس نہیں ہیں تو کم از کم ان کا اوریجنل ایماؤنٹ کی گارنٹی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان دے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان دے ہمیں نیب کورٹ دے ہمیں نیب دے تو ان لوگ کو کیسا ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لائک جی ٹی یا لسانی یا فلانا یا فلانا لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پھر اب دبوچ لیا جائے اور چھ مینے سال کے بعد جناب سیو صاحب زمانت پہ باہر آ جائیں اور وہ بھی آ کے یہی کہیں کہ جی سارا کچھ تو انہی کے پاس ہے میں اب آپ لوگوں کو کیا دوں میں ویری فرنکلی میں صاحب بات آپ سے کہہ رہا ہوں مقصد پانچ لاکھ خاندانوں کی پروٹیکشن ہے فرام دے دے ون میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر سیف صاحب سیف ہیں تو یہ پانچ لاکھ خاندان سیف ہیں سیف صاحب کی سیفٹی سے مراد پانچ لاکھ خاندان تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے باقی ہمیں اس شخص کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ریپیٹ کروں گا اگر اس کی نیت بری ہوتی بینک اکاؤنٹ سیز ہونے سے پہلے تک کیا کسی کو کوئی ایشو تھا اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہوتا تو کیا وہ فیس کرتا کیا وہ کورس میں جا کے چیلنج کرتا وہ ساری یہ حرکتیں کرتا وہ چپ کر کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سرخ رو کریں تیم کیو